ایک مرتبہ امام سادق نے اپنے صحابی ابو وسیر سے فرمایا اس روایت کو ابو جعفر یاکوب کلینی نے امام سادق سے نقل کیا اصول کافی میں ہماری معتبر کتاب میں سادق آل محمد نے ابو وسیر سے فرمایا اے ابو وسیر تم اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فاجر کی تلاوت کیا کرو ارز کیا فرزند رسول کوئی خاص وجہ کہا اس لیے کہ یہ سورہ میرے جد بزرگوار حسین ابن علی سے متعلق ہے ارز کیا فرزند رسول اس سورہ میں تو اللہ قوم آت قوم سموت فیرعون اور فیرعونیوں کے ظلم اور پھر ان کے انجام کو بیان کر رہا ہے آپ نے کیوں کر فرمایا کہ یہ سورہ آپ کے دادا حسین ابن علی سے متعلق ہے فرمایا سورہ کے آخر میں جو اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایتو ہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجغی الہ ربک لوٹ آ اپنے رب کی جانب فرمایا یہاں پر نفس مطمئنہ سے مراد میرے دادا حسین ابن علی علی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے عزیزو اس عالم حسطبوت میں اس عالم آبو گل میں اس بزمگیتی اور کائنات میں اس دنیا اور جہان میں نفس مطمئنہ کا بارز ترین کامل ترین اور عدم ترین مستحق سرور و سالار شہیدان امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کی گوائی خود دشمن نے بھی دی روزِ آشور ایک طرف چھتیس ہزار کا لشکر اور لاکھوں تماشائی اور دوسری طرف صرف بہتر اور وہ مرحلہ کہ جب بہتر بھی شہید ہو گئے بنو حاشن کے جوان اور بجے بھی شہید ہو گئے صرف حسین ابن علی یکتہ و تنہا الوطر الموتور زخموں سے چور لیکن ایسے عالم میں بھی دشمن حسین ابن علی کی چہرے کی اتمینان کو دیکھ کر پریشان تھا جو سہراب تھے اور جنہوں نے کھانا کھایا ہوا تھا ہر طرح کا اسلحہ اور ہر طرح کا سامان حرب موجود تھا جو قصرت میں تھے وہ مزدرب تھے وہ بہتر شہیدوں کی قربانی دینے کے بعد بنو حاشن کے جوانوں کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد تین دن کا بھوکا اور پیاسا زخموں سے چور حسین ابن علی اس قدر مطمئن ایسی تمانینت ایسی حیبت ایسی وجاہت یہ خود دشمن پریشان تھا بلاخر یہ حسین کون ہے جس سے متعلق اللہ گواہی رہے رہے یا اییت ہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی لوٹا الہ اور رب بگک اپنے رب کی طرف رازیتم مردیہ امام غزالی نے مہیدی نے پھر ابن عربی نے شیخ الرئیس بھو علی سینہ نے رسالت العشق میں جو عشق کے چھ درجات بیان کیے خوب ہے ولا ہے اور سب سے بالتر مقام رضا جو عشقی انتہائی منزل ہے خدا فرما رہے لوٹا اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں فدخلیفی عبادی اپروردگار دوسری سنت جاری فرما رہے آہ اور میرے بندوں میں شامل ہو جا یہ کون سا عزاز ہے عبدی خدا ہونا اور بندے خدا ہونا عبد اور ہوتا ہے لیکن جب عبداللہ کے ساتھ منصوب ہو جائے تو اس کا مقام کیا ہے شید مرہوم اقبال نے بیان کیا اور اسی اقتصار سے بیان کرتے ہو آگے بڑھ جاؤں گا عبد اور عبدہو کا فرق مرہوم اقبال نے بیان کیا کہا عبد دیگر عبدہو شیئے دیگر یہ جو سورہ فاجر کے آخر میں پروردگار حسین ابن علی کے لیے دوسرا شروع بیان کر رہا ہے اس کی تحلیل اور تفسیر کرتے ہو مرہوم اقبال نے کیا فرمایا عبد دیگر عبدہو شیئے دیگر عبد اور ہے عبدہو اور ہے اقبال کیا پر کہے آپ میں اور عبدہو میں کہا عبد دیگر عبدہو شیئے دیگر انسر آپا انتظار انمنتظر اب ہو ہے جو کوئی تور پر کھڑے ہو کر اب تعالیٰ کی تجلی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے اور اب تو ہو وہ ہے جس کا بسمِ عرش پر خود خدا انتظار کر رہا ہے سہان اللہ لوٹا میں بھی منتظر ہوں اور میرا عبد محمد مصطفیٰ علی ابن عبی طالب فاطمہ احزارہ حسن ہم سب منتظر ہیں فدخلی فی عبادی آ میرے ان بندوں میں ان چار میں آپ بھی شامل ہو جاؤ جہاں خود توحید منتظر ہے وَدْخُلِی جَنِّ نَتِيجِ because بهم ب NZ ا